ہلو جی اسلام علیکم گوڈ مارننگ آج سوپہ تھوڑی سے جلدی ہو گئی ہے اور میں تھوڑا سے جلدی میں ہوں کل جو کیک بول کر آیا تھا وہ رات میں میں انتقریباً ساڑھے گیرہ بارہ بجے میں لینے گیا تو وہ بند ہو چکا ہوا تھا بیکری کریم بیکری تو گیسٹ ہمارے آ چکے ہوں آ چکے تھے رات لیٹ تھوڑا سو کونچے تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے دھوپ سیک رہے ہیں اور آج دھوپ نکل آئی ہوئی ہے باہر اور راککوشی بھی کلیر ہونے کی کوشش کر رہا ہے آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک دھوپ سہی رہتی ہے آہ ریسٹورانٹ کا ہمارا کلر سٹارٹ ہو چکا ہوا یہ ہمارے وہ کیا ہوتے ہیں رنگ ساز بھائی وہ آ رہے ہیں ہمیں کوئی ٹیبل چاہیے تھا ٹیبل نہیں ہے ہمارے پاس کلر کرنے کے لئے کچھ بھی سمان نہیں ہے ٹیبل کا ایشو بھرنا تھا وہ اپنا ایسا کرو جس نے آپ کو بھیجا ہے جو چیزیں چاہیے اس سے مانگے ہمارے پاس کلر شلر اس طرح کوئی سمان نہیں ہے بسکرلی جو ہیں جو ہے وہ یہ ریسٹورانٹ ہیں رینٹ پہ نا تو وہ آرنر ہمیں کلر کروا کے دے رہا ہے تو ہم لوگ ہمارے پاس واقعی میں چیزیں نہیں ہیں اور ہم ان کو کہاں سے چیزیں دے دیں ہم نے اپنا فرنیچر ہم نے اوپر کلر کلر کرنے کے لیے اپنا فرنیچر یوز کی ہے اس کو پولیش کر کے دوبارہ رکھا ہے تو نہیں کر سکتے نا اچھا دھوب نکلی ہے تھوڑا سا اچھا اچھا فیل ہو رہا ہے بہت دنوں کے بعد دھوب نکلی ہے یہ آگے جی کریم بیکری جس کا رات میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ ان کے کےک پڑے ہوئے یہ ہیں کچھ میں نے تو خیر اپنا بند کروا دیا کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں اور ایک سپیشل چیز نظر آئی ہے وہ ہے یہ یہ کون سا والا کےک ہے وہ اپریکوٹ والا لوکل بریڈ ہے سر اچھا لوکل بریڈ ہے وہ اپریکوٹ والا تو آلمنڈ والا یہ ہے یہ آلمنڈ والا سکھیل ہو گیا یہ آلمنڈ والا سکھیل ہو گیا یہ آلمنڈ والا سکھیل ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی تھنکیو ہم نے اپنا کےک لے لیا جی بیک کروا کے گاڑی میں بھی رکھوا لیا موسیقی 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 کریم آباد سے ہوتے ہوئے دوبارہ کے کیچ پر واپس ہوتا ہے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا میں نے جو ہے نا وہ فاسٹ فوروڈ کر کے آپ کو دکھا دی ہے تو واقعی جو ہے وہ آج موسم کی صورتحال یہ ہے کہ آج دن میں جو ہے نا وہ اچھے خاصی دھوپ نکلی ہے بٹ پھر بھی بارش بیچ میں دو تین دفعہ ہوئی ہے ہلکی ہلکی اور راکہ پوشی آج میں دیکھ رہا ہوں بلکل پیک کلیر ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور دھوپ نکلنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا پینٹ کا کام پھر سے شروع ہو گیا نیچے ریسٹورانٹ میں ابھی پینٹ ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ریسٹورانٹ والا پینٹ تین سے چار دن کا ہوگا اور تین سے چار دن میں یہ کلیر ہو جائے گا پھر ہم نے ذرا باہر گارڈن کا آؤٹڈور کا تھوڑا سا کام کرنا ہے مجھے ایک دفعہ گلگت بھی جانا پڑے گا اور ایک دفعہ سوست جانا ہے میں نے سوست بارڈر پہ کچھ چیزیں لینی اور ایک دو بندوں سے ملنا ہے چائنہ سے کچھ سامان مگوان ہے اس سے ریلیٹڈ اور باقی جو ہے وہ گلگت جائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سوست جائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تب تک کے لیے آپ یہی ویڈیو انجوائے کریں اور میں چلتا ہوں ابھی ایک کل ملتے ہیں آپ سے اور اگر آپ نے ڈیلی کی میری اپ ڈیٹس لینی ہو یہ تو بیچ بیچ میں میں ویڈیوز بنا لیتا ہوں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ میرا ہینڈل ہے نومیڈ ڈاٹ زاہد اور فیس بک بھی سیم یہی ہے نومیڈ ڈاٹ زاہد تو اگر آپ مجھے وہاں پہ فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پلیز مجھے فالو کر لیں باقی انشاءاللہ کل کی دیکھتے ہیں کہ کل کیا اپ ڈیٹ رہتی ہے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں راکہ پہنچی اور پھر ویڈیو کو کرتے ہیں انڈ یہ ہے جی یہ یہ ہے جی آج کیا اپ ڈیٹ موسم کی دھوپ نکلی ہوئی ہے ہلکی 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 تو نہیں خیر اچھی خاصی پیک پہ دھوپ پڑ رہی ہے راکہ پوشی کے یہ بیچ میں دو تارے ہیں یہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں اس کو ایکسکیوز کر دیجئے گا باقی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہو پیک ایزی لی ان تو پھر جانا ہو کسی دن آپ کو ذرا بہتر طریقے سے دکھانے کی کوشش کروں گا چلیں ویڈیو کو کرتے ہیں میں اینڈ اور تب تک کے لیے لاسز